بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سیریز لیکچرز ریلیٹی تو فیض رور اور نیکس جو امپورٹنٹ کنٹنٹ ہے چیپٹر فیض رور سے ریلیٹیڈ وہ ہے ویپر لیکویڈ ایکلوبریم آف بائنری لیکویڈ مکچر یعنی کہ ہمارے پاس جو مکچر ہے وہ دو لیکویڈ کا مکچر ہے یعنی کہ بائنری لیکویڈ مکچر ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ لیکویڈ مکچر میں لیکویڈ کی کمپوزیشن فرض کر لیں دو لیکویڈ ہیں اے اور بی اس مکچر کے اندر لیکویڈ اے اور بی کی کمپوزیشن کیا ہوگی اور اسی لیکویڈ مکچر کے ساتھ جو ان کے ویپر پروڈیوس ہوں گے تو وہ ویپر بھی ایکچولی وہ بھی ایک مکچر ہوگا اے اور بی کا تو ہم یہ دیکھیں گے آج والے لیکچر میں کہ کیا جو لیکویڈ کے اندر مکچر کی کمپوزیشن ہے کیا ویپر میں بھی انہیں لیکویڈ دو لیکوڈ کی کمپوزیشن سیم ہوگی یہ نہیں ہوگی ایکچولی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ویپر پریشر پر ان کے بالنگ پوئنٹ پر لیکوڈ اے ہے لیکوڈ بی ہے اگر ان کے بالنگ پوئنٹ ڈیفرینٹ ہے تو ان کے ویپرز کے اندر ان کی کمپوزیشن بھی ڈیفرنٹ ہوگی یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک مکچر لیکوڈ کا بنایا ہم نے اے اور بی کا اس میں اے فیفٹی پرسنٹ اور بی بھی فیفٹی پرسنٹ ہے تو اگر ہمارے پاس جو لیکوڈ اے ہے وہ اگر وہ مور وولا ٹائل ہے تو اس مکچر کی جو کمپوزیشن ہے فیفٹی فیفٹی تو ان کے جو ویپرز بنیں گے ان ویپرز کے اندر جو کمپوزیشن اے اور بی کی ہوگی وہ بھی فیفٹی فیفٹی نہیں ہوگی بلکہ اس مکچر کے اندر ویپرز کے مکچر کے اندر اس کمپوزیشن زیادہ ہوگی جو مور وولا ٹائل ہوگا جس طرح ہم نے سپوز کہ اے مور وولا ٹائل تو اس کے اندر ویپرز کے اندر کمپوزیشن جو ہے وہ اے کی مور دن فیفٹی پرسنٹ ہوگی اور بی کی کمپوزیشن جو ہوگی وہ لیس دن فیفٹی پرسنٹ ہوگی تو یہ ایک بریف میں نے کچھ بتایا ہم سٹیپ وائز دیکھیں گے اس لیکچر کو تو میر ویپر لیکوڈ ایکلوبریم یہ لیکوڈ اور ویپر کا ایکلوبریم کس کا بائنری لیکوڈ مکچر کا اور پھر ہم ان کی فید ڈائیگرام وہ بھی ہم دیکھیں گے جی تھی فید ایکلوبریم آف بائنڈری سسٹمز بائنڈری سسٹمز آر مور کمپلیکس بیکاز کمپوزیشن اید ایڈیشنل ویریے بل بائنڈری سسٹم میں یہ جب اس کا ہم فید ایکلوبریم سٹڈی کریں گے تو یہ فید ایکلوبریم ایک کمپلیکس ہے کیوں اس میں ایک ایڈیشنل ویریے بل آگیا ہے پہلے تو ہم ٹیمپریچر ٹریشر کو دیکھتے تھے ویریے بل تھے اب یہاں کمپوزیشن بھی آئے گی اس لیے اس کا جو فید ایکلوبریم ہوگا یا فید ڈائیگرام وہ تھوڑا تھا کمپلیکیٹڈ ہوگا ہاوائیور دے پروائیٹ ویری یوسفل سمریز آف فید ایکلوبریم فر بوت آئیڈیل اینڈ ایمپیریکلی اسٹیبلشت ریل سسٹم یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک آئیڈیل سسٹم اور دوسرا ایمپیریکلی جو ہے ریل سسٹم ان کو ہم ان کے لیے ہم انفرمیشن گین کر سکتے ہیں دس ٹاپک یہ جو ہم ویپر لیکچر ایکلوبریہ بائینڈری لیکچر کو سٹڈی کرنا جا رہے ہیں اس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں دس ٹاپک فوکس آن بائینڈری میکچر آف لیکچر یعنی کہ ایسا میکچر جس میں دو لیکچر موجود ہیں وی ہیو آر ریڈی ڈسکس تھی فید ڈائیگرام آف لیکچر سالیڈ میکچر آپ جانتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے فید ڈائیگرام کو سٹڈی کیا تھا کن فید ڈائیگرام لیکوڈ لیکوڈ اور سالیڈ کیسے لیکوڈ سالیڈ ہم نے لیڈ کو اور سلور کو سٹڈی کیا تھا لیڈ سلور ان کا لیکوڈ فارم میں ہونا اس کا سالیڈ فارم میں ہونا یعنی لیڈ کا لیکوڈ فارم میں اس کا سالیڈ فارم میں اور سلور کا لیکوڈ فارم اس کا سالیڈ فارم میں ٹھیک ہے اور پھر دونوں کا لیکٹ فارم اگزیسٹ کرنا اور دونوں کا پھر سالوڈ فارم اگزیسٹ کرنا یہ ہم پریویسی لیکچر میں سٹڈی کر چکے ہیں تو اب ہم جو ہم سٹڈی کریں گے وہ دونوں لیکٹ ہی ہوں گے The separation of complex mixtures is a common task in the chemical industry آپ جانتے ہیں chemical industry میں مختلف لیکٹ کا mixture ہے اب پیٹرولیم کو لے لیں پیٹرولیم میں کیا کون کون سے انڈسٹریا اس میں chemical ہو سکتے ہیں یا component ہو سکتے ہیں ان میں ایک مٹی کا تیل ہو سکتا ہے ایک ڈی دال آئل ہو سکتا ہے ایک پیٹرول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور بھی اسی طرح مختلف component موجود ہے ان سب component کو separate کرنا ایک task ہے actually تو یہ ہمیں فید ایکلیبریا ہمیں help کرتا ہے وہ depending upon their balling point and vapor pressure The information needed to formulate efficient separation method is contained in phase diagram تو phase diagram میں کی ساری information موجود ہوتی ہیں کہ phase diagram help کرے کی کہ کون سا liquid کیسے separate ہوگا تو اس کی base کیا ہوگی actually میں نے پہلے بتا ہے ان کی base جو ہے وہ balling point یا vapor pressure ہے the phase diagram of a liquid mixture liquid mixture کی جو phase diagram ہے can be understood in terms of the variation with the temperature pressure of the composition of the liquid liquid and vapor and vapor in mutual equilibrium if we do this we can change the temperature to the liquid and pressure course liquid mixture would be different is some company vapor from the liquid mixture to the liquid composition maybe we can change theowski part of the liquid mixture so it depends on the temperature and pressure اسی طرح مختلف ٹیمپریچر پہ ہم مختلف کمپوننٹس کو لیکوڈ کمپوننٹس کو سیپریٹ کر لیں گے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ روسین آئل ہے ڈیزل آئل ہے پیٹرولیم ہے ان کے ہم ٹیمپریچر پریشر جب اسی ہے ان کے مکچر کا چینج کریں گے تو ان کے ویپر کی کمپوزیشن بھی چینج ہو جائے گی اور اس طرح جو مور ولٹائل کمپوننٹس ہوگا وہ ویپرز میں زیادہ آئے گا اور ان ویپرز کو نیکسٹ ہم پروسس میں سے گزارنے کے بعد ہم لیکوڈز کو سیپریٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ وی سی ویپر پریشر ڈیاغرام ویپر پریشر ڈیاغرام اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ ڈیاغرام دیکھیں گے ویپر پریشر اور پھر نیکسٹ ہم کمپوزیشن کو بھی لے ہیں جی ویپر پریشر ڈیاغرام ویپر پریشر ڈیاغرام یو پیپل لو دی پارشیل ویپر پریشر اف تی کمپوننٹس آف آئیڈیال سلوشن اف ٹو وولٹائل لیکوڈز آر ریلیٹڈ ٹو دی کمپوزیشن آف تی لیکوڈ مکچر بائی روالٹلا ہم سٹیڈی کر چکے ہیں روالٹلا روالٹلا جو کہ آئیڈیال سلوشن کی ایکسپلین کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب انہوں کمپوننٹ جو ہمارا مکچر ہے آئیڈیال مکچر ہے ٹو وولٹائل لیکوڈز کا ان کے اندر جو ان کے ویپر ہوں گے ان کے ویپر میں پارشل پریشر کمپوننٹ کا کیا ہوگا تو وید ریلیٹڈ ٹو کمپوزیشن یہ روالٹلا ایکسپلین کرتا ہے جس طرح یہ ایکویشن نمبر ون میں ہم نے یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشر پی اے اید ایکوال ٹو ایکس اے پی سٹار اے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارشل پریشر آف کمپوننٹ اے ہمارے پاس کمپوننٹ ہیں دو ایک کمپوننٹ اے اور دوسرا ہے ب ان دونوں کے مکس کر دیا ٹھیک ہے اب اس مکچر کی بات کر رہے ہیں اس مکچر کے اندر جو پارشل پریشر ہوگا کمپوننٹ اے کا that will be related ٹو کس کے ریلیٹڈ اسی کمپوننٹ کے مول فریکشن اور اسی کمپوننٹ کا ویپر پریشر ان کا پریشر جب وہ in pure form جب اے کمپوننٹ in pure form میں تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح پارشل پریشر آف کمپوننٹ ب وہ کس کے برابر ہوگا مول فریکشن آف دیٹ کمپوننٹ اور پریشر پریشر آف دیٹ کمپوننٹ دیٹ واد ان پیور فارم جب بی کمپوننٹ پیور فارم ہے اس کا ویپر پریشر اور اس کی مول فریکشن کو ملٹی پلے کریں گے that will be equal to پریشر پریشر آف بی کمپوننٹ تو یہاں بس کو یہاں لکھا بھی ہے کہ where پی سٹار ج یعنی پی سٹار جے سے مراد ا یا ب پی سٹار ج جے جے کیا چیز ہے اے اور ب ہے اے ہو سکتا ہے یا بی ہو سکتا ہے یہ جے کی جگہ اے پی سٹار اے یا پی سٹار ب is the ویپر پریشر یہ ویپر پریشر ہے کس کا پیور کمپوننٹ اے کا یعنی پی سٹار اے ویپر پریشر پیور کمپوننٹ اے ویپر پریشر آف بی کمپوننٹ پیور ایمد اے سکتا ہے مال فریکشن آف دی جے آف اور tapi آف Union یہ گھوڑ کے اندر مال فریکشن آ یہ مال فریکشن آف دی کمپوننٹ اے لیکوڑ کے اندر X ب مال فریکشن آف کمپوننٹ بھی ان لیکوڑ کے اندر اور یہ اس مشٹر کے اندر پریشر کتنا ہوگا ویپر پریشر جو ویپر پروڈیوس ہو رہے ہیں کمپوننٹ اے کا ویپر پریشر کتنا ہوگا اسی کمپوننٹ کے مول فریکشن جو لیکوڈ میں موجود ہیں اور اسی کمپوننٹ کا اوریجنل ویپر پریشر ان دونوں کو ملٹیپلے کریں گے تو پھر ہمیں ویپر کے اندر پتا چلے گا کہ کمپوننٹ اے کا پارشل پریشر کتنا ہوگا اور پریشر بی کا ویپر پریشر کتنا ہوگا جو ٹوٹل ویپر پریشر ٹوٹل ویپر پریشر اب جانتے ہیں یعنی کہ جو لیکوڈ مکچر ہے ان کے جو ویپر پرڈیوز ہو رہے ہیں ان سب کا اکٹھا collectively ویپر پریشر جس کو ہم پی سے شو کریں گے and this is equal to پارشل پریشر اف ا پلس پارشل پریشر اف ب دونوں کے پارشل پریشر کو پلس کر دیں گے that will be ٹوٹل ویپر پریشر اف that بائنڈری لیکوڈ مکچر اور پارشل پریشر اف اے کس کے برابر ہے ایک سے پی سٹار اے اور پی بی پارشل پریشر بی کمپوننٹ کس کے برابر ہے مول فریکشن بی and ویپر پریشر اف پیور ویپر پریشر اف کمپوننٹ بی ٹھیک ہے اور یہاں آپ ایکس بی کی جگہ آپ جانتے ہیں دو کمپوننٹ کا جو مول فریکشن ہوتا ہے equal to one یعنی یہتنے بھی کمپوننٹ ہیں ان کے مول فریکشن کو لیکوڈ گندہ sum up کریں گے یعنی کیا کہہ سکتے ہم یہاں ایکس اے پلاس ایکس بی will be equal to one اور ایکس بی کس کے برابر ہو جائے گا ایکس بی is equal to one منس ایکس اے ٹھیک ہے اگر ایکس اے کو اس سائٹ پہ لے جائیں لیفٹ سائٹ پہ دیں دونوں پھر کیا ہو جائے گا ایکس اے پلاس ایکس بی کس کے برابر ہوگا تو مول فریکشن اف کمپوننٹ بی is equal to one منس ایکس اے تو یہ ایکس بی کی ویلیو یہاں ہم پوٹ کریں گے تو اس کا ریزلٹ جو آئے گا اوورال this is a ایکس بیشن نمبر second this expression this expression ایکس بیشن نمبر two جو ابھی ہم نے دیکھے shows the total vapor pressure at some fixed temperature changes linearly with the composition from p star b2 p star a and x a changes from zero to one یہ فید دیاگرام کے بات کریں اور equation number two کو use کرتے ہوئے جو فید دیاگرام یہ بن رہی ہے ہمارے پاس this one یہ ہے جی مول فریکشن اف کمپوننٹ اے یہ مول فریکشن کمپوننٹ اے کہاں سے شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے کمپوننٹ اے کی میچچر کے اندر مول فریکشن بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کا سمجھنے ویپر پریشر بھی بڑھ رہا ہے پریشر بھی بڑھ رہا ہے یہ یہاں سے ایکس پریشن شوز دیتا ہے توٹل ویپر پریشر چینجز لینیرلی ویدی کمپوزیشن ویدی کمپوزیشن کیا تھا بی ویدی کمپوزیشن پی سٹار یہ یہ پی سٹار پیور پیور بی کمپوننٹ ہے اور اس کا ویپر پریشر پی سٹار بی اور موو کہاں ویپر پریشر کہاں تک چلا جائے گا پی سٹار اے تک کیوں یہاں جیسے موو کرتے ہیں بی کم ہو رہا ہے اے بڑھ رہا ہے یہاں اے زیرو ہے بی ہنڈڈ پرسنٹ ہے اور جیسے جیسے ہم موو کر رہے ہیں یہ الانگ ایکس ایکسس دیکھیں یہ تک مین ہم مول فریکشن جو ہے یہ بڑھا رہے ہیں مول فریکشن اے کے بڑھا رہے ہیں جیسے بڑھا رہے ہیں بی کم ہو رہے ہیں تو اے یہاں ون ہو جائے گا اور بی زیرو ہو جائے گا یہاں بی ون ہے اور اے جب وہ زیرو ہے تو یہ پھر ویپر پریشن یہ ہوا جب بی زیرو اے زیرو ہے بی ہنڈر پرسنٹ ہے جیسے بی کم کر رہے ہیں اے بڑھا رہے ہیں تو اس کا ویپر پریشن بڑھا ہے کیوں اس لئے بڑھا ہوگا انڈرسٹوڈ بات ہوگی کہ اے جو ہے وہ مہرولا ٹائل ہے چھے اس کو ہم یہاں دیکھیں یہ لکھا بھی ہے ویریشن آف تی ٹوٹل بی پر پریشن آف آف آئینڈری مکچر ویٹی مول فریکشن آف اے ان دی لیکوڈ ویڈرالٹ لہ از اوڑیڈ رالٹ لہ اوڑی ہونا ضروری ہے میب سلوشن آئیڈیل سلوشن دی کمپوزیشن آف تی لیکوڈ اینڈ ویپر دہت آر ان میوچل اکلوبریم یعنی کہ ایک لیکوڈ مکچر ہے لیکوڈ مکچر میں نے پہلے آرز کیا لیکوڈ مکچر فار اگزمپل ہمارے پاس ایک لیکوڈ مکچر اس میں ایک کنٹینر کے اندر مکچر لیا ہے اے اور بی کا اس میں اے فیفٹی پرسنٹ بی بھی فیفٹی پرسنٹ اب انہی کے ویپر بنے گے اب ان دونوں کے جو ہے جب ویپر بنے گے تو ان کے ویپر کی کمپوزیشن وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کیوں؟ اگر اے اور بی کا بولنگ پوائنٹ ویپر پریشن ڈیفرنٹ ہے تو ان کے جو ویپر پروڈیوس ہوں گے ان کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی حالانکہ وہ ویپر اس لیکوڈ کے ساتھ ایکلوبریم شوک کر رہے ہیں اسی کی بات کر رہے ہیں کمپوزیشن آف تھی لیکوڈ ایڈ ویپر ڈیٹ آر انیویچوڈ ایکلوبریم آر ناٹ نیسیسریلی سیم ضروری نہیں ہے جو کمپوزیشن دو کمپوینٹ دو کمپوینٹ ا اور بی کی لیکوڈ کے اندر ہے وہ ہی کمپوزیشن ان کے ویپر میں ہو اگر لیکوڈ مکچر ففٹی ففٹی پرسنٹ ہے تو ان کے ویپر کو جو کولیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے ویپر کو جب ہم دیکھیں گے ضروری نہیں ہے ان ویپر کے اندر اے بی ففٹی پرسنٹ اور بی بھی ففٹی پرسنٹ کامن سنس سجیسٹ کامن سنس کیا ہے کہ ویپر پریشر ویپر شوڈ بی ریچر ان دی مور وولاٹیل کمپوینٹ ویپر میں ان اس کمپوینٹ کی کمپوزیشن زیادہ ہوگی جو مور وولاٹیل ہوگا دس ایکسپیکٹیشن کن بی کنفرم ایس فالو اس ایکسپیکٹیشن کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ اف دی مور فریکشن آف دی کمپوینٹ ان دی ویپرز آر وائی اے وائی بی ٹھیک ہے نا یعنی کہ ہم وہاں پہلے لکھتے تھے لیکوڈ کے اندر ایکس اے لکھتے تھے لیکوڈ کے اندر کمپوینٹ کی جو کمپوزیشن ایک تھی یا مور فریکشن تو وہ ایکس اے لکھتے تھے کیا لکھتے تھے ایکس اے ویپر کے اندر اسی کمپوینٹ کی کمپوزیشن کو ہم شو کریں گے وائی اے سے لیکوڈ مکچر کے اندر ہم کمپوزیشن جو ہم نے دیکھا پریویس ابھی یہ مور فریکشن لیکوڈ کے اندر بی کمپوزیشن کو ہم شو کرتے تھے ایکس بی سے لیکن ویپر کے اندر جو اس کی کمپوزیشن ہوگی اس کو ہم شو کریں گے وائی بی سے یہ تھوڑا سا فرق آپ یاد رہت لیں افتی مول فریکشنز آفتی کمپوننٹس ان دی ویپرز ویپرز کی اب بات کر رہے ہیں آر وائی جے وائی جے کیا ہے اے ہو سکتا ہے بی ہو سکتا ہے دین دیار پارشل پریشر اور پھر ان کی پارشل پریشر ہے آر پی جے یہ کس کے برابر ہو جائے کہ ویپر میں ویپر کی اب بات ہم کر رہے ہیں ویپر میں ویپر کے اندر پارشل پریشر آف کمپوننٹ اے پارشل پریشر آف کمپوننٹ بی یا جس کم جے سے شو کیا will be equal to مول فریکشن آفتی کمپوننٹ ان ویپر اور دی توٹل ویپر پریشر کے برابر وید دی پی توٹل ویپر پریشر دیار پور یہاں ہم لے سکتے ہیں مول فریکشن آف کمپونٹ اے ان ویپر دیار پریشر آفتی کمپوننٹ آفتی کمپوننٹ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل پریشر کھیکوہ اور اسی طرح مول فریکشن آف کمپوننٹ بی ان ویپر will be equal to پارشل پریشر آفتی کمپوننٹ پارشل پریشر یعنی کہ ویپر کے اندر ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل پریشر دیس اے ایکویشن نمبر تھالڈ ایکویشن نمبر فارس اور سیکن لیکوڈ مکشن سی ریلیٹی ہے اور یہ جو ایکویشن نمبر تھالڈ ہے یہ ویپر سے ریلیٹیڈ ہے اور اسی طرح نیکسٹ ایکویشن آئے گی فورت ون وہ بھی ویپر سے ریلیٹیڈ ہوگی دیس جی ایف دی ایف دی پروائیڈ مکشن ایڈیال یہ ضروری ہے کہ لیکوڈ مکشن کیا ہو آئیڈیال دی پارشل پریشر اور دی ٹوٹل پریشر می بھی ایکسپریس ان ترم آف مول فریکشن ان دی لیکوڈ بائی ایکویشن نمبر ون اینڈ ٹو فار دی ٹوٹل ویپر پریشر ایکویشن نمبر ون اور ٹو جو ہے ہم لیکوڈ مکشن کیلئے ہم سٹڈی کیا دی ریزالٹ آف کمبائن اگر دی ریلیشن اسی طرح ہم ان ریزالٹ کو کمبائن کریں تو ہمیں لیکوڈ کے حوالے سے ویپر کے ریلیٹڈ وائ اے ایکوال ٹو یہ ہم نے پریویشن کو کمبائن کیا تو وائ اے ایکویشن نمبر فور وائ ایکوال ٹو مول فریکشن آف کمپوننٹ اے ان ویپر ایکس اے پی سٹار اے ڈیوائیڈ بی پی سٹار بی پلس پی سٹار اے منس پی سٹار بی مول فریکشن آف یہ آپ نے خود سال کرنا اس کو لے کے آنے یہ ڈرائیو کرنا ہے اور اسی طرح کمپوننٹ مول فریکشن بی کمپوننٹ ویپر ویپر ویل بی کول ٹو وائ اے جو اگر اس کو منس کریں گے وان سی تو وہ کمپوزیشن دوسری کمپوننٹ کی مول فریکشن بتائیں گا ایکویشن نمبر فورت شوز دی کمپوزیشن شوز دی کمپوزیشن آف ویپرز آف بائنری لیکوڈ مکسچر فار ویریس ویلیو آف پی سٹار اے آور پی سٹار بی یہ ایکویشن نمبر فور جو ہے نا اب یہ پی سٹار اے پی سٹار اے اور پی سٹار بی کی مختلف ویلیو لیتے جائیں گے تو ایکویشن نمبر فور ہم اس کو سالو کریں گے تو اس طرح کا ہمیں فید ڈائیگرام ملے گی اس طرح یہ جو ویلیو آرہی ہیں مختلف آرہی ہیں وان ٹو فور ٹین فیفٹی تھاؤزن یہ اس ویلیو پہ ڈپینڈ کر رہے پی سٹار اے پی سٹار بی this is فید ڈیگرام the given فید ڈیگرام shows the مول فریکشن of اے in the ویلیو ideal solution expressed in term of its مول فریکشن in the liquid یہ ہے انہی مول فریکشن of liquid اے مول فریکشن of component اے in liquid لیکوٹ کے اندر مول فریکشن component اے اور اسی طرح اسی کمپوننٹ اے کے مول فریکشن ان ویپر میں یہ بائی اے ویپر کے سے ریلیٹڈ ہے تو فار اے ہم سپوز کر چکے کہ this is a more volatile than b کمپوننٹ جس کا مطلب کیا ہوا پی سٹار اے اور پی سٹار بی کی ویلی اوکیشن نمبر جو فور میں یہ this will be greater than one the vapor is richer in a یعنی جو ویپر ہوگا وہ with respect to a richer ہوگا compared with the liquid b b کے مقابلے میں تو اس طرح ہمیں ایک phase diagram ملے گی جیسے جیسے a بڑھے گا تو ان کے ویپر کے اندر بھی a کی کم position بڑھے گی کیونکہ a is more volatile یہ ایک تھا ویپر سے related ویپر پریشر سے related phase diagram اور نیکس انشاءاللہ ہم ان کی فردر یو پوائنٹ ہے فردر کنٹینٹ ہے وہ study کریں گے thank you